موسیقی ہمیں کچھ تھوڑا سا لوگوں سے بات چیت کی اس کے بعد جو ہمارے سامنے حقائق آئے ہم نے سوچا کہ اس حوالے سے آج ایک پروگرام بنتا ہے ہمارے ساتھ اس وقت ناظرین پاکستان کے بہت ایک تجربہ کار بڑے سینئر بڑے اہم ڈپلومیٹ ہیں جو کہ یو این سیکٹری جنرل کے ریپریزنٹیو عراق پہ بھی رہ چکے ہیں میڈلیس کو بھی بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں امریکہ میں ہمارے سفیر تھے موسکو میں سفیر تھے اور بڑی دو ٹوک الفاظ میں جو صورتحال ہے وہ بیان کرتے ہیں اور ہم ان سے بات کرتے ہیں جو بھی ہم پہلے آپ سے بات کرتے ہیں پاکستان کی ایک اپنی تاریخ ہے جو ہماری کمیٹمنٹ ہے فلسطین سے اس حوالے سے تو آج کل جو صورتحال ہے اس پہ کیوں پاکستان زیادہ بات نہیں کر رہا ہے ایک بڑا سوال اٹھا ہے کہ جب کانٹیکٹ گروپ بنا تو اس میں کانٹیکٹ گروپ جب سمٹ ہوا بھی اس پہ اوائی سی کا تو پاکستان اس کانٹیکٹ گروپ میں بھی نہیں تھا یہ اس کی وجہ کیا ہے پاکستان کی یہاں جب بات کی جاتی ہے جو پاکستان کے پرائم منسٹر نے بات کی وہ بھی کچھ لگتا ہے کہ وہ بات اتنی تندہی سے نہیں کی جاتی جیسے کہ ہمارے امبیسٹر مونیر اکرم صاحب کا بھی آپ سن رہے تھے وہ بڑی دو ٹوک الفاظ میں بات کر رہے ہیں جنرل سائٹ کی بھی کر رہے ہیں اسرائیل کا نام لینے کی بھی کر رہے ہیں جو وہ ظلم جاتی کر رہے ہیں کوئی لگی لپٹی نہیں ہے اور جو پروپوز کی ہیں چار پوائنٹس ہمارے ڈیپیٹی پی آر جو ہیں یو این میں انہوں نے کہا کہ جی ایراک کے حوالے سے سوری فلسطین پہ جو فلسطینوں پہ ظلم ہو رہے ہیں تو آپ جو اسرائیل ہے اس پر آپ اس پر انویسٹیگیشن کریں وار جو کرائیمز کمٹ کی ہیں اس کی انویسٹیگیشن کریں انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو بوائکوٹ ان کو کریں ان کو جنرل اسیمبلی کی میمبرشپ سے سسپینٹ کریں کافی بگڑی بات ہوئی ہے نیو یورک میں ایمبیسیڈر کازی صاحب we are grateful that you've joined us تو یہاں ایک جو لوگوں میں تذبذب ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان is not doing enough آپ کیا کہیں گے اس پر جے اسلام علیکم نصیم جہرہ صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے پروگرام پر بلایا ہے اور یہ بہت اہم موضوع ہے پاکستان کے بارے میں بہت افسوس سے اس بات کو تسریم ہمیں کرنا ہوگا اس حقیقت کو کہ دہائیوں کے عشروں کے bad governance کی وجہ سے پاکستان ایک failing state بن چکا ہے یا بنتا جا رہا ہے اور failed state کی firm policy نہیں ہوتی ہے کیونکہ firm policy ہونے کے لیے کسی ملک کا وزن ہونا چاہیے تاکہ international balance of power میں اس کا کوئی وزن حیثیت ہو بہت افسوس سے ہر ایک پاکستانی یہ جانتا ہے کہ جب ہمارا موقف صحیح بھی ہوتا ہے ہر لحاظ سے اخلاقی لحاظ سے قانونی لحاظ سے سیاسی لحاظ سے جب صحیح ہوتا ہے اور اس کا صحیح جواب کوئی دے نہیں سکتا ہے تب بھی اس کا کوئی اثر اسی نہیں ہوتا ہے کیونکہ افسوس ہزار افسوس پاکستان کی اپنی جو ہے موقعت سٹینڈنگ جو ہے international committee of nations میں وہ تقریبا 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 غیب ہو گیا ایک بیکاری ملک بیکاری ملک ہم بنتے جا رہے ہیں تو بیکاری کی کیا حیثیت ہوتی ہے تو ہم نے اپنے ساتھ وفا نہیں رکھا ملکیس سے مجھے سٹرونگ الفاظ استعمال کرنا چاہیے لیکن یہی آپ سمجھ گئے ہیں اور جو ہورا ہے فلسطین میں اور کشمیر میں وہ بالکل نسل خوشی ہے اور فلسطین میں اور بطار خاص غزہ میں جو نسل خوشی ہو رہی ہے وہ امریکہ کی سو فیصد بلکہ دو سو فیصد حمایت کی بنیاد پر ہو رہا ہے نسل خوشی ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے اسرائیل اکیلا ایک مجرم ملک بنتا جا رہا ہے یا بن چکا ہے ویسے ہی انلیگل سٹیٹس کو بننا نہیں چاہیے تا غلط بنایا ہے اور اس کے اثرات دیکھ رہے ہیں آج کیونکہ وہ فلسطینیوں کو اپنے زمین سے نکال کے یہ غیر لوگ باہر سے آکے جو بلکل ان میں سیمیٹک بلڈ ہے ہی نہیں وہ آکے اپنے آپ کو یہاں کے وہ مالک حمز میں لگے ہیں اور جو مقامی لوگ تھے ان کو نکال دیا ہے اور ان کی حمایت کرنے والے امریکہ ان سے بڑا مجرم ہے امریکہ اسرائیل سے بھی کہیں زیادہ بڑا مجرم ملک بن چکا ہے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم امریکہ کو دوست سمجھتے ہیں امریکہ کبھی پاکستان کا مسلمان کا دوست بنی نہیں سکتا جب تک یہ اس قسم کی پالیسی فالو کرے گا تو یہ آپ جی آپ پاکستان تو آٹھ مہینے اس کی عمر نہیں تھی 1948 مارچ میں جب قائد آسم محمد علی جنہ نے nobody less than the president of the united states truman ان کو ایک بہت سخت خط لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو اسرائیل کا بننا ہے it is a sin against humanity it is a crime that history will not تو اگر یہ آپ سے ہم پوچھیں کہ ہمارے معاملات جو بھی گربر ہوں لیکن جو حقائق ہیں یہ تو نہیں کہ پاکستان کے کہنے سے قائد عظم کے خط لکھنے کی وجہ سے بنانی اسرائیل لیکن ایک ہم نے پرنسپل پہ پوزیشن تو لی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے جیسے امباسٹر مرید اکرم نے یونائٹڈ نیشنز میں اور ان کے ڈیپوٹی نے تو یہ تک کہہ دیا کہ ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور ان کے خلاف جیسے یوکرین پر رشیہ کی کرائم چاہیے شدہ سٹیت بنتا جا رہا ہے تو قائدی عظم نے جو کہا ہند پسند کہا اس پہ اگر ہم وفا رکھتے اس پہ اگر ہم ثابت قدم رہتے تو آج قصہ ہی ہو رہتا ہے پاکستان آپ دیکھیں دنیا کے سیکنڈ لارچس مسلم کنٹری ہے انڈونیشیا کے بعد اور ہارٹ اور ہم ہی ہیں تمام اسلامی دنیا میں اس کے باوجود ہمارا اثر تقریباً تقریباً زیرو ہے اور وہ کیوں ہیں کیونکہ ہماری اندرونی حالات وہ ہیں اور آپ ہمارا آئی ایم ایف پر دیپینڈنس ہے اور آئی ایم ایف جو ہے وہ امریکن یو ایس ٹریجوری کا ایک سبورڈنیٹ دیپارٹمنٹ ہے تو آپ کے وجود میں ہے کیا تو یہ ہماری حالت بن گئی ہے تو ایسے ملک کی بھورم پولیسی تو چلی نہیں سکتی تو ایسے ہمارے فرن آفس میں بہت بہت قابل ڈپلیمیٹس ہیں اور آپ نے نام لیا ہمارے پرمنیٹ ریپریسنٹر جو دنیا میں ان کی ریکنیشن ہے کہ انٹرنیشن ڈپلیمیٹس میں سے وہ مانے جاتے ہیں اور وہ جو سپیچز دیتے ہیں آلہ سپیچز ہیں اس میں کوئی شکی نہیں اب امبیسیڈر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ فرمارے میں سمجھتی ہوں کہ جو ایک فرسٹریشن ہے سب کی اور ایک جل برداشتہ حقیقت کی وجہ سے یہ فرسٹریشن ہے جی نہیں میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہی تھی کہ دیکھئے ہم نے روس پر ایک ہم نے پوزیشن اپنی لی اور پھر ہم نے تیل بھی لیا ہم نے ویٹ بھی لی جب کہ ہم پر بہت پریشر تھا اور یہی پاکستان ہے کوئی اور پاکستان تو نہیں ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے کیا کیا ہوا مجھے ایک سفیر کے گھر میں گئی اور یورپین سفیر اور انہوں نے تو اتنی زیادہ تھرٹننگ بات کی انہوں نے کہا کہ جی اب جو سپیشل سٹیٹس ہے آپ کو ملے گا ایو سے وہ بھی نہیں دیں گے آپ کے خلاف یہ ایکشن ہوگا یہ ہوگا میں اس طرح کی گفتگو نہیں سنی کسی سفیر سے پاکستان کو سمجھ تھی کہ کیا ضروری ہے کیا اہم ہے اپنے جو ریزولوشنز آئی ہیں یو این میں اگینسٹ رشیا آپ نے ان کو سپورٹ تو نہیں کیا حالانکہ امریکہ چاہرہ تب سپورٹ کریں اور پاکستان پھر بھی ہم پوزیشن تو لے لیتے ہیں جب ضرورت ہوتی ہے تو ہم پوزیشن لینا ایک چیز ہے اور آپ کی آواز میں وزن ہو ایک اور چیز ہے مسلمان ملک پاکستان ایک اسلامی ملک ہے ہماری جو آبادی ہے نائیٹی پرسن سے زیادہ مسلمان کی ہے تو کسی طرح کوئی بھی حکومت آ جائے تو نیچرل ہم نے پوزیشن جو لینا ہے وہ مسلمان کے حق میں لینا ہے ہماری پالیسی کیا ہے ان کی حمایت میں جب وہ اس قسم کی مسئوط میں گرفتار ہو جاتے ہیں جیسے کہ ہمارے فلسطین بھائی ہیں اپنے کچھویری بھائیوں کے لیے کیا کر سکے بجائے اس کے کہ ہم دیمیسٹریشن کرتے ہیں سٹیٹمنٹ دیتے ہیں بڑے مطلب زبردست گرم جوشی کے ساتھ ہر کچھ کہتے ہیں ہم نے کیا کیا پیش ترسال ان کے لیے تاکہ ان کو وہ ملے جو ان کا حق ہے ان کے حقوق پاکستان کی طرف سے دیئے گئے تو نہیں ہیں کے مطابق ہیں لیکن پاکستان کے موقف تو صحیح موقف تو ہر مسلمان ملک فلسطینی بھائیوں کے حق ہیں لیکن آپ کے آواز میں آپ کے موقف میں وزن کیوں نہیں ہے جبکہ ہم پتیس کروڑ ہماری آبادی ہے نیوکلر پار ہیں ہم اور پاکستان کی ایک حیثیت ہوتی تھی لیکن ابھی پچھلے دس سال سے پدرہ سال سے جہاں سے آپ کٹ آف پی لینا چاہتے ہیں ہماری جو انٹرنیشن پوزیشن کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ہماری اپنی انٹرنل گوبرننس جو ہے ایک نام پرفارمنس جو ہے یومن رائیٹس سیچویشن جو ہے ہر تو دنیا جو ہے اور ہماری انڈیپینڈنس ہے پچھلے بائیس سال سے ہم آئی آئی سی یو میں ہیں تو اٹھی نہیں سکتے ہیں تو ہم کسی مدد کر سیں جی یہ بتائیے گا آپ نے سب باتیں جو کہیں وہ صحیح آپ نے فرمائی بات دیپلومیسی میں جو آپ نے صحیح فرمایا کہ آواز کو آپ کنورٹ کیسے کرتے ہیں انٹو کمپیلنگ کمپیلنگ فیکٹر کے آپ دوسرے کو فورس کریں لیکن اس سے کچھ پھر بھی کم دیپلومیسی میں آواز اب یہ میں دیکھ رہی تھی کہ یہاں ہم نے بہت کم اس کو کور کیا لیکن پاکستان کے انہوں نے تین بہت زبردست باتیں کی نمبر ایک انہوں نے کہا اکاؤنٹوبلیٹری ٹرائبیونل بننا چاہیے انڈر دی یو این ٹو انو انویسٹیگیٹ اسرائیل وار کرائیمز دوسرا یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں اور دیپلومینت آف اپروٹیکشن فورس میرا کہنے کا مقصد کہ ایک جو آپ کی حکومت بات تو ہمیشہ انپرنسپل والی بات ہوتی ہے اسرائیل کی بات سنو وہ بھی انٹرنیسٹل لو اور موریلیٹی اور پرنسپل سپورٹ بات کرتے ہیں جیسے کہ ان کی پولیسی لیگل ہے یہ تو کہنے والی بات ہے لوگ دیکھتے ہیں عوام دیکھتی ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں یہ کچھ سے کم نہیں ہے ہمارے دبلیمیٹس جو ہیں وہ انہیں معلوم ہے کہ کیا کہنا ہے اور اگر وہ پولیٹیشنز کچھ غلط بات کہیں ان کو فورنگ وہ کریکٹ بھی کرتے ہیں کہ سر آپ کو علم نہیں ہے اس مسئلے کی حیثیت کیا ہے اس کے دیٹیلز کیا ہیں اور وہ انہوں درست کرتے اور اکثر ان کی بات مانی جاتی کہ کو انہیں معلوم ہے ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کو معلوم ہے کہ وہ ہمارے فورن آفیس کے مقابلے میں فورن پالیسی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں اور وہ ان سے جو تھوڑا بہت نصف دنشار ہوتے ہیں وہ ان کی بات سنتے ہیں اور سننے والے لیکن بات تک محدود رہتا ہے اصل چیز ہے کہ آپ کی بات جو صحیح ہے اس میں وزن ہے یا نہیں ہے اس میں وزن نہیں ہوتا آپ کہہ رہے ایکشنبل نہیں ہو سکتی بہت بہت شکریہ امباسیدرز صاحب ہم سے بات ناظرین یہ بات بڑی کلیلی فرمائی امباسیدرز صاحب نے کہ ہم پوزیشن ٹھیک لے رہے اور ہمیں یہ اہم بات ہے کہ یہ کلیر ہو ہمیں کہ پرہیپس پاکستان نے جو یونائٹیڈ نیشنز میں پوزیشن نہیں ہیں پچھلے ایک مہینے میں اسرائیل کے حوالے سے فلسطین وں بات کر رہے ہیں اس بات کو اس کا اثر کس پہ ہوگا آپ کے پاس طاقت ہی نہیں آپ اثر انداز ہو ہی نہیں سکتے انٹرنیشنل جو ڈائنیمکس ہے اس وقت تو کیا بات ایسی ہی ہے اس پر گفتگو کرنے کے لیے ناظرین بریک کے بعد ہمارے پاس ایک اور پینل ایشرف جہانگیر کازی صاحب کی زبان نے یہ بات سن رہے تھے انہوں نے کہا یہ جو تین پوائنٹ ہیں جو کہ پاکستان کی مشن نے وہاں یو این میں کہا بڑی سپیسیفکلی انہوں نے ڈیمانڈ کیا ایک انکوائری ہونی چاہیے ایک انٹرنیشنل ٹائبیونیل بننا پاکستان کی طرف سے ایک انٹرنیشنل پروٹیکشن فورس جو ہے اس کو ڈیپلائی کرنا چاہیے گازہ اور ویس بینگ میں کہ جو اسرائیل کی بربریت ہے وہ جو جنسائیڈ کر رہے ہیں اس کو کسی طریقے سے روکا جائے تیسرا انہوں نے کہا کہ پیس پروسیس جو ہے اس کو رسٹور کیا جائے اور یہ کہا پاکستان جو ہے وہ آفر کرتا ہے کہ انٹرنیشنل پیس کانفرنس کنوین کرے تو ہم جو یہاں کہتے رہے ہیں بہت دنوں سے کہ کچھ نہیں کر رہے کچھ نہیں کر رہے اور ہم بھی we are part of the crime indirect ہم participants ہیں تو یہ یون میں یہ کہا جا رہا ہے نیو یورک میں لیکن اشرف جانگیر کازی صاحب نے فرما کہ یہ تو کہنے سے کوئی ٹھیک ہے کہہ دیا ٹریننگ ہے انہوں نے بات سکت کر لی منی رکرم صاحب بہت پائے کے ہیں ڈپلومیٹ لیکن انہوں نے کہا کہ آپ اس سے زیادہ توقع نہ کریں کیونکہ یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں جتنی بھی بات یعنی کہ صحیح ہو جتنی بھی پرنسپلڈ ہو آپ اس سے آگے بڑھی نہیں سکتے کیونکہ آپ کے پاس طاقت ہے آپ آئی ایم ایف کے مکروز ہیں اور دنیا آپ کی بات نہیں سن رہی اب کیا یہ بات وہ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے یوکرین کے معاملے پر پاکستان نے آخری منٹ تک ریزیسٹ کیا اور ابھی بھی ریزیسٹ کر رہا ہے پاکستان نے یو این میں جو کنڈیم کیا جار تھا رشیہ کو جی ایم اے پاکستان دیڈ نوٹ وور فار دیڈ ریزیلیوشن اس کے بعد ہم نے رشیہ کے ساتھ اپنے تعلقات بھی رکھے ابھی ہم نے بڑھائے ہیں کم نہیں کی تو اور پاکستان وہی پاکستان ہے جو آج پاکستان ہے تو کیا یہ درست کہہ رہے تھے ایم بیسیٹر صاحب کے پاکستان کے بات کی کوئی وقت نہیں اور جو بس کر لیا وہی کر لیا اس سے زیادہ آپ امید نہ رکھیں ہمارے ساتھ ناظرین ایک بہت جو تجربہ کار پینل ہے اور ہمارے ساتھ سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب ہیں جماعت اسلامی کے لیڈر ہیں جو گئے وہاں غازہ کے اندر تو نہیں داخل ہوئے لیکن بورڈر پر گئے اور انہوں نے ہماس کی لیڈرشپ سے بھی ملے وہاں سے انہوں نے اپنے ویڈیوز بھی ہم نے کیا ہے نیو یارک میں جو ہم ڈیمانڈ کر رہے اور اس سے زیادہ یہ کہنا ایمبیسیڈر اشرف جانگیر کاجی صاحب کا کہ سینیٹر صاحب فرمائی بسم الرحمن الرحیم بہت شکریہ اصل میں اگر آپ دیکھیں مونیر اکرم صاحب نے بلکل اس بہران کے ابتدا میں بھی جو وہاں سٹیٹمنٹ دی تھی وہ بہت مناسب تھی اور اچھی سٹیٹمنٹ تھی آج بھی جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے وہ اچھی ہے لیکن ہم یہ سٹیٹمنٹ صرف مونیر اکرم صاحب کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں اگر آپ دیکھیں پاکستان صدر پاکستان کی طرف سے وزیراعظم نگرام کورنیج ہے وہاں پر ایک مسیکر ہے وہاں پر ایک جینوسائیڈ ہے وہاں پر کرائم اگنسٹ ہیمیونیٹی کا ارتکاب ہو رہا ہے اور آپ کو پڑی ہوئی ہے دو ریاستی حل کی تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو جو کچھ کرنا چاہیے تھا وہ انہیں نہیں کیا آپ دیکھیں پاکستان اکیلے تو یہ نہیں کر سکتا تھا پاکستان کو اس کے لیے اوائی سی کے پلیٹ فارم کے اندر متحرک کردار ادا کرنا چاہیے تھا لیکن آپ دیکھیں کہ جب اوائی سی کا اجلاس ہو رہا تھا تو اس میں مختلف ممالک کے تجاویز آئی تھی کسی نے کہا تھا اسرائیل کے فوج کو آرمی کو ٹیررسٹ آرمی قرار دیا جائے کسی نے کہا تھا آئل کی سپلائی بند کر دی جائے کسی نے کہا تھا ائر سپیس کے اوپر پابندی لگا دی جائے اور اسی طرح کی دوسرے تجاویز تھی ہم نے اس میں پاکستان کی کوئی تجاویز ایسے جس کو کہتے ہیں لیڈنگ فرم دا فرنٹ جو آگے بڑھ کر لیڈ کرے اور پاکستان کو اس لیے آگے بڑھ کر لیڈ کرنا چاہیے کہ دیکھیں اقبال کا جو فلسطین کے ایشو کے اوپر ایک موقف تھا بڑا ہی جاندار اور جارحانہ موقف تھا وہ خود گئے القدس الشریف اور وہاں پہ کانفرنس کے اندر شریک ہوئے پھر قائد نے جس طرح اپنی زندگی کے آخری حصے میں بیمار تھے اور عمر کے آخری حصے میں جس طرح بین الاقوامی طور پر انہوں نے لیڈرشپ کو خطوط لکھے جس طرح تنقید کی یونیٹیٹ نیشن کے اوپر جس طرح فلسطین کے کاس کیلئے بات کی ہماری اس پولیسی کے اندر وہ نظر نہیں آ رہی آپ دیکھیں اسماعیل حانیہ نے پاکستان کے حوالے سے ایک اظہار کیا کہ بھئی اگر پاکستان چاہے تو یہ جنگ رکھ سکتی ہے لیکن پاکستان نے اسماعیل حانیہ کے اس پکار کی اس ریکویسٹ کی اس اپیل کی بھی ابھی تک جواب نہیں دی میں نے تو خود سر اڈا پاکستان کے فلور پر بھی کہا کہ دیکھیں آپ یہ تو کہیں کہ ہم ان پیشنز کو ان زخمیوں کو ائر لفٹ کرنا چاہتے ہیں ہم وہاں پہ فیلڈ اسپتال قائم کرنا چاہتے ہیں ہم وہاں کی یتیموں کی کفالت کرنا چاہتے ہیں ہم اسی طرح آپ پیشکش کریں لیکن ہمارے ہاں جس طرح آپ نے بات کی جانگیر شرف قاضی صاحب کی جو ستر کرو ڈالر ملنے تھے اور جس کے لئے تین ہفتے اسلام آباد میں ان کی ٹیم رہی اور جو ابھی تک بھی پاکستان کے اوپر یہ تلوار آئی ایم ایپ کی لٹکائی جا رہی ہے اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں پاکستان کی خارجہ پالیسی کی روح نکال دی گئی ہے عالم اسلام کی اتنے بڑے بہران پہ عالم اسلام کی اتنے شدید بہران پہ پاکستان غائب ہے پاکستان کہیں نظر نہیں آ رہا پاکستان کا وزن محسوس نہیں کیا جا رہا ایک نیو کلئر ملک ایک میزار ٹیکنولوجی سے لیس ملک ایک پچیس کروڑ عوام کا ملک جنہوں نے ہمیشہ سے انیس سو اٹالیس سنتالیس سے لے کر آپ دیکھیں بوسنیا کی جنگی آزادی تک پاکستان کا ایک رول رہا ہے لیکن جب سے پرویز مشرف آیا اور انہوں نے نعرہ دیا پاکستان کمس فسٹ اس کے بعد پاکستان عالم اسلام کے تعلقات سے لا تعلق ہو گیا اور وہ بلکل پیچھے کی سفوں کے اندر چلا گیا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے ہی بیندر اقوامی کانفرنسز ہوتی ہے عالم اسلام کی سطح پہ پاکستان کا اندرگران وزیراعظم فرنٹ رو میں نہیں ہوتا پہلی سب میں نہیں ہوتا وہ دور کہیں کھونے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی سینیٹر صاحب آپ نے بڑی تفصیل میں بیان کیا اور آپ فرمایا کہ پاکستان اگر کوئی ایکٹیو یعنی کہ ایکشن نہیں لے سکتا لیکن پاکستان زیادہ اسلام آباد سے آواز زیادہ بلند اور زیادہ پخت آواز آنی چاہیے اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اوائی سی وغیرہ جو اس طرح کے پلیٹ فارمز ہیں اس میں پاکستان زیادہ متحر ایک نظر نہیں آ رہا ناظرین بریک لیں گے اور پھر ہم جائیں گے اپنے جو دو بہت پائے کے ڈپلومیٹس پاکستان کے رہے ہیں اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ بیٹوین وٹ امبیسیڈر اشتف جانگیر قاضی صاحب وہ سہیں کہ بلکل کچھ نہیں ہو سکتا اور یہ جو سینیٹر صاحب نے کہا کہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہم اور کیوں نہیں کر رہے اور ہم بہت گھبرائے ڈھرے میں آئی ایم ایف کے ہاتھوں بلکل لگتا ہے کہ اس وجہ سے ہماری روح نکل گئی انہوں نے کا فورن پالسی سے تو ان دونوں کی کیا رائے اب ہم چلتے ہیں امبیسیڈر رضی صاحب فرمائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے اس پاکستان ڈن دا میکسیمم اٹھ کود ڈو آن آن غازہ اور فلسطین کے معاملے پہ جو اس وقت ایک جنرسائیڈ ہو رہی ہے ان کی اس حوالے سے دیکھیں جہاں تک سرکاری پالسی کا تعلق ہے شاید اس کے مطابق ٹھیک ہوگا لیکن میں تو عوام کی رائے اور جو توقعات لوگوں کی ہے اس کے مطابق کہہ سکتا ہوں کہ لوگوں کی توقعات بہت ہی زیادہ ہے بہت ہی ایک اچھا بیان دینے میں مانتا ہوں کہ طاقت کا استعمال وہاں پہ بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا حضرت جانگیر صاحب نے صحیح کہا ہے کہ بیانات کے علاوہ ہم شاید کچھ کر نہیں سکتے لیکن وہ پولیٹیکل بیانات اگر دینے ہے تو وہ سینیٹر صاحب نے بلکل صحیح کہا ہمارے وزیر آزم ہے نگرا وزیر خارجہ ہے نگرا آرمی چیف ہے ہمارے ان کی طرف سے ایک بیان چلا جائے تو وہ ان میں سے ایک کا بیان اور در سو منیر اکرم کرے کر لیں تو یہ برابر نہیں ہو سکتے وہ تو معلوم ہے وہاں پہ ریپریزنٹیٹیو وہ ہی بات کرے گا جو حکومت کی پالیسی ہوگی لیکن حکومت خود حکمران خود پرائم منسٹر فارن منسٹر یا آرمی چیف وہ کیا کہتے ہیں وہ عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں عوام کی نمائندگی یہ ہے کہ بیت المقدس پہ عوام سخت مشکلات میں ہے وہ چاہتے ہیں کہ ایک سٹرانگ میسیج کنوے کیا جائے جیسے کبھی اخباروں میں آتا ہے جو ترکی کے صدر کا بیان آجاتا ہے تو خوش یا ادھر ہم مناتے ہیں کاش کے ہماری طرف سے بھی اس طرح بیان آجاتے ہم ہیومن رائٹ کے حوالے سے وہاں پہ کردار ادا کر سکتے تھے ہم اپنی چیزیں بیج سکتے تھے اور ان کو کہہ سکتے کہ ہم یہ چیزیں بیج رہے انسانی ہمدردی کے اندر اس کا راستہ کسی نے روکا تو پھر ہمیں تکلیف ہوگی یہ بہت سخت بیان ہوتا اور وہ بھی صدر جاتے لیکن مسئیبت یہ ہے کہ جہاں جس کے پیچھے امریکہ کڑا ہو جائے اس سے لوگ ہٹتے جاتے ہیں امریکہ بے شک کڑے ہو لیکن اگر ہم افغانستان سے سبق سیکھے تو انہوں نے امریکہ بشمول باقی کر لیا کاش کہ ہم بیت المقدس کے جو اصولی موقف ہمارا قائد اعظم کا تھا یا قوم کا ہے اس پہ کڑے رہے تھے یہ بیان دے نا کہ دو ٹو سٹیٹ والا پروپوزل جو ہے اس قوم سپورٹ کرتے مجھے لگتا ہے قائد اعظم کے برمودات کی بھی شاید خلاف ہے نہیں کر رہے بیان بھی نہیں ساخ دے رہے آپ کو ملا کیا ہے ادھر سے آپ کا گلہ ہر طرف سے ویسٹ دبا رہے ایم ایم ایف ہو یا کوئی اور سلسلہ ہو آپ کو ہمیشہ دبوچ کے رکعہ ہے کیونکہ آپ کا گریل معاملہ خراب ہے اقتصاد خراب سیاست خراب ہے کاش کہ ہماری قوم ایک دن اقت ایک جلوس نکالتے کہ اس پہ ہمیں تکلیف ہے لیکن افسوں سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے سیاست دان بھی ایک پیج پہ نہیں ہے اس سلسلے میں جی جلوس نکالتا ہے دوسرا جلوس نکالتا ہے جی میں چلتے ہوں ضمیر اکرم صاحب جی ازمیر یہ امبیسیڈ صاحب فرما رہے ہیں کہ زیادہ آنی چاہیے سٹرانگ سٹیٹمنٹ یہاں سے اور یہ بھی کہ پاکستان کو یہاں سے ہمیں جو وہاں ضرورت ہے چیزوں کی وہ بیجنا چاہیے ہمیں یومینیٹیرین ایڈ بھیجنی چاہیے تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ پاکستان اس وقت اس ایریا میں بلکل تقریبا خاموش ہے اور فورن آفس کو ظاہر ہے کہا گیا ہوگا لیکن انہوں نے کسی کے کہنے پہ وہ ایک سٹیٹمنٹ دی کہ سات سو لوگ شہید ہوئے فلسطینی چار دنوں میں پاکستان کی طرف سے یہ تو انہونی چیز ہے یہ ہوتا تو کبھی نہیں تھا بڑی سٹرونگ ایک پوزیشن لیتا تھا پاکستان بھلے سے اس سے کہ یہ تبدیل نہیں ہو جاتی ریالیٹی لیکن ہماری ایک اپنی لیگسی اور پوزیشن ہے مونی زمیر اکرم صاحب آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہم بہت زیادہ اور کچھ کر سکتے تھے مجھے یہ لگتا ہے کہ بدقسمتی سے ہم کسی قسم سے کسی وجہ سے احساس کم تری میں فسے بھی رہتے ہیں کیونکہ پہلے ہم ہمارا جو موقع تھا ہم بڑی اس کو باری سے بیان کرتے تھے اور پوزیشن سٹرونگ پوزیشن ہم نے لی ہیں اس ایشو پر تو ہمیں اس کو یہ پوزیشن لینا کیا چیز ایم ایف کا جو لوگت ہے اپنی پہلے بھی ہمارے یہ متوک فائل ہوتے تھے لیکن اس کے باوجود ہم بڑا ایک مضبوط موقع لے کے فلسطین پر اور کشمیر پر بابیں کرتے تھے قوم متحدہ میں اور کسی جگہوں میں تو کئی ایسی چیزیں جو ہم کر سکتے تھے ایک تو بیان دیا وہ بہت کمزور قسم کا بیان تھا دوسرا یہ ہے کہ ہم کوئی انیشیٹیز لے سکتے تھے میں نے خود اپنے طرح سجیس بھی کیا تھا کہ ہیومن رائٹس کانسل میں ہمیں ایک سپیشل سیشن بلانا چاہیے فلسطین کی حالات پہ گازا کے حالات پہ لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم نے اس پر کیوں نہیں فالو اپ کیا سپیشل سیشن ہیومن رائٹس کانسل کا ہمارے پاس ووٹ بھی ہیں اس کے لئے ضمیر یہ بتائیے کہ اس کا ریاکشن کیا تھا جب آپ نے یہ سجیشن دی مجھے کہ یہ تو اچھا آئیڈیا ہے لیکن اس کے بعد ہم نے کوئی عمل نہیں کیا دوسرا یہ ہے کہ جب یہ او آئی سی کی جب کانفرنس ہوئی تھی ہم نے کوئی زیادہ پیش پیش ہماری ہمارا کوئی رول نہیں تھا او آئی تی کی ایک جیلیگیشن بھی گئی مختلف ممالک میں روس گئی تھی چین میں وہ ڈیلیگیشن نہیں اس میں بھی ہم شامل نہیں تھے یہ زمیر اکرم صاحب یہ تو بڑا انیوزول ہے کہ پاکستان کانٹیک گروپ میں نہ ہو آپ ریاض وزیر صاحب تو بڑے اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ پاکستان has always been جو اب یہی جیسے میں آپ سے ابھی عرض کی میں نے کہ مجھے نہیں سمجھ جا رہا کہ کس وجہ سے ہمیں کوئی اس قسم کی احساس کم تری ہے کہ ہم پاکستان کچھ نہیں کر سکتا ہم بے بس ہیں ہم بے بس نہیں ہیں جس سینیٹر صاحب نے کہ ہم واحد مسلم ملک ہے جس کے پاس ایٹمی اتیار ہیں ہمیں اس قسم کی احساس کم تری نہیں ہونی چاہیے ہمیں بہادری سے اپنے موقع کو پیش کرنا چاہیے اور ہم انیشیٹیوز لے سکتے اور لینا چاہیے ہمیں پتہ نہیں مجھے نہیں سمجھ جا رہا کہ ہم کیوں اس طرح سے بیک دلچسپ بات کی اجاز وزی صاحب یہ کنکلورٹ کرتے ہوئے یہ فرمائیے کہ ایک یہ سوچ ہے کہ ہم جی سی سی کے ساتھ اپنا تعلقات اقتصادی سطح پر بڑھا رہے ہیں تو شاید یہ وجہ ہے تو آئی کانٹ انڈسٹینڈ کہ کوئی جی سی سی کا ملک کہہ کہ جی آپ یہ نہ کریں یہ نہ کریں مطلب آخر اونچ نیچ ہوتی رہی دنیا میں پہلے بھی میڈل اس میں بھی پاکستان کے تعلقات بھی رہے لیکن پاکستان نے جیسے ضمیر کہہ رہے ہو جیسے آپ نے بھی فرمایا پوزیشن ہم لیتے رہے ہیں تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہم اس وقت بالکل ہی جیسے ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں جی مطلب آخر سیلنس دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ہمارا ملک اندرونی حالات بہت کم زور ہے اس نے ہمیں بالکل بکھیر دیا اور دوسری بدقسمت یہ ہے کہ اس نازق موقع پہ ہماری نگران حکومت ہے جو کسی کی ریپریزنٹیو نہیں ہے اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے کوئی سیاسی پارٹی ہوتی مضبوط تو میرا یقین ہے کہ وہ اچھا ایک بیان دے لیتے یہ بیچارے تو پیدل ہے تو اپنی بات شاید دل والی بات کہے بھی نہیں سکتے تو ہم اتنے گئے گزرے نہیں ہیں اقتصاد کی ہمیں ضرورت ہے جی چی سی کنٹریز کے ساتھ بلکل ہم تعلقات ٹھیک رکھے امریکہ کے ساتھ بھی رکھے ہر ایک کے ساتھ رکھے لیکن اس پہ اپنا اصولی موقف ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے ہر ملک اپنا انٹریسٹ پرسو کرتا ہے دوسرے انٹریسٹ کے پیچھے نہیں جاتا ہم نے افغانستان میں بہت بڑی غلطیاں کیے دوسرے کے انٹریسٹ کو پروٹیکٹ کرتے رہے اب اس سائے سے ہمیں نکلنا چاہیے اپنے ملک کے مفاد میں ہے تو بیان دے دو مضبوط اگر انٹریسٹ میں نہیں ہے تو پھر عوام کو کانفیڈنس میں لے لو کہ ہم نہ کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے لیکن خیال ہے کہ ہمیں اب بھی وقت نہیں گزرا بے شک اب مشکلات تو رہتے قوموں کی زندگی میں پاکستان کی بھی زندگی مشکلات ہیں لیکن جو بھی کہہ رہے تھے زمیر اکرم صاحب یہ کیوں احساس کم تری کا شکار ہے کوئی یہاں نہیں کہہ رہا کہ آپ توپیں داغ لیں یا کوئی آپ تلواریں اٹھا لیں ہرگز نہیں لیکن جو ایک پرنسیپل پوزیشن ہے جو ہماری ایک لیگیسی ہے جو ہماری ایک ہمارا پرنسیپل رہا ہے اور صحیح وجہ سے پرنسیپل رہا ہے وہ ایک اور دن بات کریں گے کہ جو پرنسیپل ہے وہ آپ کا ایک ریکوائیمنٹ بھی ہے یہ یہ اٹھا جس امٹی موریلیٹی اور موریلیٹی کی بھی آپ دیکھیں دنیا کو کہا لے آئی ہے تو پاکستان پلینگ اٹھ سیف ان اسلام آباد یہ بہت حیران کن بات ہے جو یو این میں پاکستان نے پوزیشن لیوی ہے بہتر ہے کہ اسی طرح کی پوزیشن یہاں جو پولیٹیشن ہیں اور پولیٹیشن ہیں ان سے بھی توقع کرتے کہ زیادہ سٹرانگ پوزیشن لیں گے اور پاکستان کی طرف سے کنوے کریں پلسطینیوں کو کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیں پاکستان 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 زندہ بار